ذوق کے مرنے کی سن کر پہلے وہ کچھ رک گئے پھر کہا تو یہ کہا مو پھیر کر اچھا ہوا اور وہ یہ ہے اے حشر جلد کر تہبالا جہان کو اے حشر جلد کر تہبالا جہان کو یوں کچھ نہ ہو امید تو ہے انقلاب میں ذر پر شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے سب جہاں رکھتے ہیں سر ہم وہاں قدم رکھتے نہیں شاہد عظیم آبادی کیا وہ غزل تو آپ نے بہت سنی ہوگی دھونڈ ہوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم تعبیر ہے جس کی حسرت و غم ہے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم چو صحیح پھوک دو میں پاپ کی بستی ساری کیا کروں بیچ میں ایک آپ کا گھر پہتا ہے گھٹا اٹھی ہے کالی اور کالی ہوتی جاتی ہے سراہی جو بھری جاتی ہے کالی ہوتی جاتی ہے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو ساز رومی کبھی پیچو تابے رازی بھئی سبا جانا ادھر تو درد دل کا ماجرہ کہنا جو یہی رہیں گے تیور تو چھپے گی کیا محبت کبھی ہم خفا خفا سے کبھی تم خفا خفا سے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا تھا مذاق دیکھئے اردو شائری کی جو ایک میں نے خدمت کوشش کی ہے اور آکسپورڈ یونیورسٹی پریس کی معابنت سے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک کلاسیکی اور آلہ شوہرہ کا انتخاب کلام پہنچایا جائے مثلا آپ دیکھیں کہ کلیاتیں میر جو ہے وہ ساتھ سو سفات سے کم نہیں ہے وہ کون پڑھے گا تاجبین مصحفی کی کلیات جو ہیں آٹھ جلدوں میں ہیں کون پڑھے گا مراسی یعنی چھے جلدوں میں ہیں تو میں نے یہ چاہا کہ آج کے ایک عام عدب کے شوقین حضرات کو جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے بہت غیر بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں عدب کو لیکن عدب کا ذوق رکھتے ہیں عدب کا شوق رکھتے ہیں ان کی طرف ہم بڑھے ہیں تو میں نے یہ ایک سیریز ہے اکسول یونیورسٹی پریس کی اونٹو ورسا جس میں اساتذہ کا انتخاب کلام ہم پیش کرتے تھے اب آرشوارہ کو بھی شامل کر لیا گیا تو میں نے جو ہے وہ دس کیا ہے بیس کیا ہے سوڑی بیس کیا ہے ایک زیر اشاعت ہے ترطیب زمانے سے مرزا سوڑا لوگ میر اور سوڑا کہتے ہیں اصلاح میں سوڑا و میر ہے اس لیے کہ جس کو اردو میں کہنے لگے ہیں سینئر زیادہ سندھ تھا مرزا سوڑا کا اور انہوں نے پہلے شیر کہنے شروع تھے یہ انتخاب کلام سوڑا ہے پھر تاہلے یہ انتخاب کلام میر ہے میر تو سب شاعروں کے شاعر ہیں اور اس بیسویں صدی کے اہد میں میر کے طرح میں کہنے کا ہیا بھی ہوا بہت جو عوامی شاعری آج کہلاتی ہے کل اردو میں کسی نظیر اکبر آبادی نے سب تھاٹ پڑا لہ جائے گا جب لا چلے گا بن جا رہا ہے تو یہ غزل سے الگ جو ایک روایت چلی آری تھی ہمارے ہاں شاعری کی لوگ شاعری کی اردو میں سب سے اس کی بڑی آواز یہ تھی نظیر اکبر آبادی ہے اردو شاعری ایک روایت بن گئی اس میں یہ ہوا کہ اس روایت کو مستحکم کرنے والوں میں سب سے زیادہ یہ تھے غلام حمدانی مصحفی ان کا انتخاب جو ہے میں نے کیا ہے نگار کا ایک نمبر ہے مصحفی پر اور ٹوکر ابو اللہ صدیقی کی کتاب ہے تو یہ آپ دیکھیں چونسٹھ سفر کے کتابچے ہیں ہر کوئی خریج بھی سکتا ہے ہر کوئی پڑ بھی سکتا ہے ہر کوئی رکھ نہیں سکتا ہے اب یہاں ایک تستہ سناتا ہوں یہ آتش کا انتخاب میں کیوں یہاں رکھ رہا ہوں بریج نرائن چکبس نے کیا تھا کالی داز کتبہ رہا نے چکبس کی کلیات چکبس کے مقالات کے ساتھ جو انتخاب انہوں نے غالب اور آتش کا کیا تھا وہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا اللہ جرد تیہر کا تو میں نے پہلے دیوان کا چکے انتخاب چکبس نے کیا تھا کہ اس کی ترطیب اور تارپ میں نام میں دوں ایک بہت بڑا نام ہے بہت ہی بڑا نام ہے سیاست میں عدب میں شیر میں چکبس کا تو دوسرے دیوان کا میں نے انتخاب کر لیا یہ غالب کا انتخاب ہے غالب نے اپنے کلام کا انتخاب خود بہت سارا کیا ہے رامپور میں بھی اور کلکتے میں بھی لیکن ہم نے ذرا سا ایسا کیا ہے کہ رد کر رہا ہے اشار کو شامل کر کے شامل اشار کو رد کر کے وہ مطلب تو ہم نے نکالی دیا نقش فریادی ہے اس کی شوقی تحریر کا ایک نئی ترطیب سے غالب کو پیش کیا ہے الحمدللہ لوگوں نے اس انتخاب کو پسند بھی کیا ہے اب اس عہد میں آتے ہیں ذوق تو ذوق کو لوگ غالب سے مجھوں کے مقابلہ ہوتا ہے لوگ زیادہ نہیں سن جاتے ہیں ایک شیر سنیے ان کا ذوق کے مرنے کی سن کر پہلے وہ کچھ رک گئے پھر کہا تو یہ کہا مو پھیر کر اچھا ہوا یہ ہے مومن خان مومن تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی ہم میں تمہیں بھی راہ تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اور یہ تو لشبیق بسلے غیر بھی کاتی وغیر جیسے عاشقانہ اور معاملہ بند اشار کے ہیں لیکن ان کی زوانے پر نکاح تھی انہیں 1854 میں ان کا انتقال ہوا یعنی 1857 سے پہلے لیکن وہ ایک ایسا شیر دے گئے آپ کے انقلابی شاعری کے لیے وہ تاج بنا وہ مومن خان کا شیر ایک سن لیجے صرف آپ اور وہ یہ ہے اے حشر جلد کر تہو بالا جہان کو اے حشر جلد کر تہو بالا جہان کو یوں کچھ نہ ہو امید تو ہے انقلاب میں اب غالب ذوق مومن ہوئے اسی زمانے میں میرنیست ہے اب ان کا کیا میں تحریف کر رہا ہوں کہ انہیں کونسے مرسیے کہے کونسے سلام کہے سر پہ جاتے نہیں زر پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے سب جہاں رکھتے ہیں سر ہم وہاں قدم رکھتے نہیں تو یہ میرنیست ہے اب میں 1857 کے زمین میں آپ کو بتا چکا ہوں تو میں نے پوری کوشش کی کہ چونسے سفے میں جسے مصفی کیلئے کوشش کی کہ چونسے سفے میں اتر نکال کر کے روح نکال کر کے انیس کی عام طالب الگوں کے لئے میں پیش کرتا ہوں یہ ہیں شاد عظیمہ بادی شاد عظیمہ بادی کیا وہ غزل تو آپ نے بہت سنی ہوگی دھونڈ ہوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت و غم ہے ہم نفس ہو وہ خواب ہیں ہم لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کمیاب ہیں اب ان کے شاگر تھے یاس یگانہ چنگیزی ان کے شاگر تھے شاد کے شاگر تھے یاس یگانہ چنگیزی تو آخری زمانے کا ایک شیر سنا دوں ان کے جو کہ گجینے میں نہیں آیا تھا مگر کلیات یگانہ میں مشکل خالدہ نے شامل کیا ہے تو صحیح پھوک دوں میں پاپ کی بستی ساری تو صحیح پھوک دوں میں پاپ کی بستی ساری کیا کروں بیچ میں ایک آپ کا گھر پاوتا ہے اب مبارک عظیم آبادی ہے بھائی یہ بھی بہت سی متقی و پریزگار تھے لیکن شیر کہتے ہیں خمریات شراب کے بارے میں ٹھیک ہے نہیں تو اب اس میں ایسے بھی شیر ہیں گھٹا اٹھی ہے کالی اور کالی ہوتی جاتی ہے سراہی جو بھری جاتی ہے کالی ہوتی جاتی ہے جگر جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا اور اقبال کا بہت مشہور تھا مگر بھائی اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو سازرونی کبھی پیچھو تابے رازی جوش ملی حوادی میں سنا چکا ہوں آپ کو بھائی سبا جانا ادھر تو درد دل کا ماجرہ کہنا تو بہت سی چیز ہے جوش ہم جہتریں پوری کتاب لکھی ہے اور میں نے بائیس سمجھے کے چیزوں سے لے کر کے یہ چونسر سفر کا کتاب چاہ دیا ہے کہ نئی نسل مطارف ہو جوش کی کتابیں نایاب ہیں جمیل مرحری کے میں آپ کو بہت سنا چکا ہوں اشار ان کا صرف ایک میں رومانی شیر سنا جاتا ہوں اس وقت کتاب سامنے آگئی ہے کہ جو یہی رہیں گے تیور تو چھپے گی کیا محبت جو یہی رہیں گے تیور تو چھپے گی کیا محبت کبھی ہم خفا خفا سے کبھی تم خفا خفا سے اب اشک تانتوام ان کی ایک نمسی اس میں یہ ہے کہ گھٹا کی طرح زندگی پر خواب جھومتے رہے حقیقتیں ہیں تلخ اس جہان اعتبار کی ملا سکینہ زندگی مٹھاس ان میں پیار کی مزاج عشق طرز عاشقانہ مانگتا رہا کہانی مانگتا رہا فسانہ مانگتا رہا مگر با شکن با رب روئے زمانہ ہم نہ بن سکے کہانی ہم نہ بن سکے فتانہ ہم نہ بن سکے جوانی ایک چھوان تھی اتر گئی نکل گئی ہمارا انتظار کر کے دو پہل بھی ڈھل گئی اکتر شیرانی آپ بھولے تو نہ ہوں گے مجھ کو میں وہی اکتر شیرانی ہوں آج پینے میں مزہ آیا نہیں ساقیہ ساگر اٹھا اکتر چلے اکتر چلے یہ ہے مجاز اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو مجاز ہم پر ہے خرق نقشاہ میں غریب آنے لگ نہ ہو وہ صبح کبھی تو آئے گی یہ چمنزار یہ جملہ کا کنارہ یہ محل یہ منقش درو دیوار یہ محراب یہ تاق ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا تھا مزاق یہ بہت مقبول تھے ناقیدین ان کی طرف سے بہت مشکوک تھے وہ سمجھتے ہیں جو مقبول ہوتا وہ اچھا شاعر نہیں ہوتا لیکن ساہر لدھان میں یہ بڑے عجیب عدیبی منظر تھے سیدھی بات صاحب زبان میں کہتے تھے اور اس کے باوجود زبانے پچھا گئے تو حیات کی دوری باقی ہے کہ ریاض کم نہ کیا ہم نے قسم پھن کے لئے لیکن اب تھاگ گیا ہوں جور صاحب کی ربائی ہے جم پھول گیا ہے سانس لیتے لیتے کرشتی کی حیات کو کھیتے کھویتے اپ جہد ہے تھک گیا ہوں مابو جم ٹوٹ گیا ہے سانس لیتے لیتے جوشتا کافر ہو کافر گر ہو کافر گفتار دراصل مرد مسلمان تھا مجھے معلوم نہ تھا سانس لیتے